ٹالیبان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ایک آرٹسٹ کے حیثت سے ایک افغان شہری کے حیثت سے کہ سب لوگ جنگ سے تھگ گئے جنگ ہمیشہ اسی طرح رہے گا تو ہم ترقی نہیں کر سکیں اور اس ملک کے کامیابی کے لیے ایک منیجمنٹ کی ضرورت ہے ایڈوکیشن کی ضرورت ہے ان لوگوں کے پاس اتنی ایڈوکیشن نہیں ہے تو لہٰذا میں یہ اپیل کرتا ہوں سب سے کہ جو لوگ پہلے بھی کام کرتے تھے اس وطن میں جس پوزیشن میں تھے ان کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دیں اور ان سے کام لیں تاکہ اس وطن کو دنیا کے ساتھ کھڑا کر دیں اور آپ کو پتہ ہوگا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ چالیس سال سے اس ملک میں جنگ ہیں انقلاب ہے اور ابھی ابھی تو ترقی ہوئی تھی ابھی ابھی تو آباد ہو گیا تھا وطن ابھی دوبارہ ہر کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے اگر کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنے اپنے تنظیم کے لیے لڑ رہے ہیں یا جھنڈے کے لیے لڑ رہے ہیں تو یہ تو عام لوگ خراب ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے جتنے عوام ہیں عوام بیچارے سارے کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جب بندہ ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ملک تو کوئی ترقی نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اس پہ راج کر سکتا ہے اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی خوش ہے تو آپ عوام کو پہلے خوش کر لیں عوام بہت مسئلے میں ہیں ہر فیملی پریشان ہیں اور دن رات دھر میں ہیں ایک خوف ہے تو یہ دھر اور خوف ان لوگ میں نہیں ہونا چاہیے اگر ان لوگوں کو یہ وطن پیارا ہے اور اپنا وطن سمجھتے ہیں اس کو تو ان کو اس کو آباد کرنا چاہیے یہ حال آپ دیکھ رہے ہو جس طرح حال ہے جس طرح لوگ پریشان ہیں ڈر اور خوف میں ہیں بھاگ رہے ہیں جھنڈے کے اوپر جگڑا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے میں ایک آرٹسٹ ہوں اور آرٹس کے ذریعے میں نے اپنی ملک کا ہر لمحہ پکچر کیا ہے اور دکھایا لوگوں کو اپنی آواز کی طرف میں نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے میں نے ہمیشہ صلح کی بات کی ہے میں نے اگر وطن کیلئے کام کیا ہے تو اپنی مٹی کیلئے کام کیا ہے میں کسی بھی تنظیم کے خلاف نہیں ہوں کسی مذہب کے خلاف نہیں ہوں اگر میں نے کام کیا تو جمہوریت کیلئے کام کیا ہوں پوری دنیا کو بتا ہے کہ ہمارے ملک میں بچہ بچہ فرد فرد اپنی وطن سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے جنڈے کی جو بیزتی ہو رہی ہے یا اس کو نیچے لا رہے ہیں اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہماری ایک نشان ہے پہچان ہے ہماری ملک کا داستان ہے جیسے ہمارے ملک کے جتنے لوگ ہیں اب بہنستان میں جو لوگ یو سیٹ کے ساتھ کام کرتے تھے جو لوگ بڑے بڑے اداروں کے ساتھ کام کرتے تھے کسی بھی سیکشن میں انہوں نے بھاگنی کی بند بس کی ہے سب بھاگ رہے ہیں سب جا رہے ہیں تو جس کی جان خطرے میں ہیں جان اور مال محفوظ نہیں ہے تو وہ لوگ اپنی خاک کو اپنی وطن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں دکھ تو ہوتا ہے لیکن عزت بھی پیاری چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے میں تو ایک آرٹسٹ ہوں میں تو کسی ملک میں بھی جا سکتا ہوں میں اپنے آپ کو سیف کر دوں گا لیکن میری فیملی ہے میری بھائی ہے بہن ہے یہ ملک میں جتنے عوام ہیں میری بھائی بہن ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ائرپورٹ میں جس طرح میں دیکھ رہا ہوں لوگ اس سے پہلے بھی لوگ وارننگ دے رہے تھے کہ یہ کام بند کرو مجھے پہلے بھی تنگ کر رہے تھے کالز آ رہے تھے مجھے وارننگ دے رہے تھے کہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے تو میں اس لئے نہیں ڈراؤں کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے نہیں میں کوئی کرپشن نہیں کرتا ہوں میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کرتا ہوں میں اپنے ملک کے لئے کام کرتا ہوں اگر میں نے جھنڈے کو خوبصورت دکھایا ہے تو یہ تو میرے اوپر حق ہے میں سپاہی آرٹسٹ کے اپنے آرٹس کے ذریعے میں نے اپنے ملک کے اچھائیاں میں نے تصویر میں دکھائی ہے اور اگر میں نے جمہوریت کے لئے کام کیا ہے سانگز بنائے ہیں تو میں نے تو افغانستان کو اچھا دکھایا ہے چہرے پہ میں اگر کسی سانگ کے ذریعے کسی فلم کے ذریعے کسی شائری کے ذریعے میں مسکان لاتا ہوں ہسی لاتا ہوں تو میں نے اس میں کیا گناہ کیا ہے اگر میں نے اپنے نیشنل آرمی کو ہیرو دکھایا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے میں نے تو اپنی اس میٹی کے لئے کام کیا ہے جس طرح مجھے دھمکیاں مل رہی ہے جس طرح میں وقت گزار رہا ہوں یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کوئی میڈیا نہیں ہے کوئی ٹی وی کوئی سٹیج نہیں ہے کوئی پرفارمنس نہیں ہے جنگ سے بہت تھک گئے ہیں میں تو ایک آرٹسٹ ہوں اپنے لوگوں کے لئے جو کام کر رہا ہوں وہ امن پسند لوگ دکھا رہا ہوں اپنے لوگوں کو اور ہے بھی پیاسے ہیں ہمارے لوگ امن کے پیاسے ہیں دیکھیں پچھلے چالیس سال سے ہمارے ملک میں جنگ ہو رہا ہے اس سے کوئی تجربہ ہم نے نہیں لیا اور پھر دوبارہ ریبیٹ ہو رہا ہے وہی سلسلہ وہی کہانی وہی مووی وہی فلم مجھے صرف اس لئے دمکیاں مل رہی ہے کہ میں نے صرف جمہوریت کے لئے جو کام کیا جو پریزیڈن غنی کے لئے یہاں تک کہ میں کسی بھی دوسرے شہر نہیں جا سکتا ہوں کابل سے میں نے اس لئے کہ میں نے سرتیرے کے نام سے سولجر کے نام سے جو فوجیوں کے لئے سیریل بنائی تھی تو اس سیریل کے وجہ سے اس ملک کے کامیابی کے لئے ایک منیجمنٹ کی ضرورت ہے ایڈوکیشن کی ضرورت ہے ان لوگوں کے پاس اتنی ایڈوکیشن نہیں ہے تو لہٰذا میں یہ اپیل کرتا ہوں سب سے کہ جو لوگ پہلے بھی کام کرتے تھے اس وطن میں جس پوزیشن میں تھے ان کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دیں اور ان سے کام لیں ہم نے ایک ہی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبارہ پرہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پود کورونا ٹیکہ ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے مل کر ساتھ 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 ساتھ